جرمنی دا ایک مجذوب سی نیٹش ہے او لا اللہ تک پہنچیا تے بعد اچھ اللہ دا منکر ہو گیا علامہ اقبال کل اندر اللہ اوری نو بڑا دکھ سی یار او لا اللہ تک تہ پہنچیا اللہ تک کیوں نہ پہنچیا اقبال کہندہ او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقامِ عبدہو بے گانہ رفت کہندہ میں نو بڑا افسوس ہے او لا تک تے پہنچیا اللہ تک نہ پہنچیا کاش گودے تر زمانِ احمدے تارسید پر سرورِ سرمہ دے اقبال کہندہ ہائے ہوئے افسوس او مجدد انفیسانی دے زمانے جو ہندہ تے مجدد صاحب نے او دا حد پکڑ کے اللہ تک پہنچا دے نا سی اے اقبال دا موقف اس وقت تک سی جدو تک اقبال مجدد صاحب تی قبر تے حاضر نہیں ہویا جدو حاضر ہویا پھر سنو کی کہندہ اقبال حاضر ہوا میں شیف مجدد کی لحد پر وہ خان کے زیرِ فلق ہے مطلعِ انوار اس خان کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خان میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اثرار گردن نہ جھکی جس کی جہمیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگیبہ اللہ نے برود کیا جس کو خبر دار اقبال کہتا ہے جلا میں نے کی کچھ ملے آ پہلے تھا میرا موقف سی کہ مجذوبِ فرنگی کو میں دلائل توحید کے نہیں سمجھا سکتا تھا لیکن جب مجدد صاحب کی قبر سے میں باہر آیا تو اقبال کہتا چھڑو یارگالی ہو رہے میں نے مجدد صاحب توحید دے اسرار و رموز دیتے اگر ہوتا وہ مجذوبِ فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھا دا مقامِ قبریہ اقبال کہتا میں نے مجدد صاحب نے توحید اسرار و رموز اتنے دیتے کہ مجدد صاحب دے وہ وٹے مجذوبِ فرنگی تو اقبال انہو سمجھا دے نا سی اللہ اللہ محمد اے لکھا موضوعاں اقبال دے لکھا موضوع فریاد افرنگو دلہ ویزی افرنگ فریاد شیری نیو پرویزی افرنگ عالم ہما بھی رانا چنگیزی افرنگ میمارِ حرم باز بطا میرے جہاں خیز اقبال کہتا میں یورپ پھر کے آیا وہ ظلمی ظلمے کفری کفرے نانگی نانگے مسلمانہ دے خلاف سالسہ انشاء سان کہتا اٹھو اے مسلحہ بابس ہو چکا کہتا بابس ہو چکا کہندہ شرح یورپ بے نزائے کیلو کال برہ را کرداس پر گرگاں حلال کہندہ میں پورا یورپ پھریاں انہ نے اک کو متفقہ لے فیصلہ کر لیا جتھے مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جاؤ